مکہ مدینہ جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس مقام ہے جہاں حج اور عمرہ مسلمان ادا کرتے ہیں وہاں پر انڈیا کا ترنگا لہرایا گیا مکہ مدینہ میں مسلمانوں نے انڈیا کا ترنگا لہرایا ہے امن کا پیغام دیا ہے بڑھوں نے بچوں نے مہلاؤں نے سب نے ترنگا پکڑا ہوا تھا اس طرح کی چیزیں دنیا میں چھپ رہی ہیں کہ وزیراعظم جناب اس پر لگ رہا ہے مقدمہ کہ وہ ٹیررسٹ ہے اور آگے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے وہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان سیویل وار کی طرف جا رہا ہے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ ہیں آج انہوں نے الیکٹرک کار بھی بنا لیا اور ہم لوگ ویسے کے ویسے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان کی پبلک کا ریاکشن ہے بھارت کے مسلمانوں نے جو مکہ مدینہ میں جا کر وہاں پر ہر گھر ترنگا یاترہ جو مہیم چلی تھی اس کو سپورٹ کیا ہے اس پر یہ ریاکشن ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کی لازم کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پریش چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہند مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی مقدس مقام ہے جہاں حج اور عمرہ مسلمان ادا کرتے ہیں وہاں پر انڈیا کا ترنگا لہرائے گیا ہمیں ایسی بہت سے ویڈیو کلپس اور پکچرز ملی ہیں جس میں مسلمانوں نے انڈیا کا ترنگا پکڑ کر ویڈیوز بنائی ہیں اس کے علاوہ پکچرز بھی کچھ مائی ہیں مکہ مدینہ میں بھی ترنگا لہرائے گیا ہے انڈیا کا آج کا میرا سوال پاکستانی نوجوانوں سے پاکستانی پپلک سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہر گھر ترنگا کی جو سازش ہے وہ بیجے بی کی طرف سے کی گئی ہے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے یہ ایک سازش ہے مکہ مدینہ میں بھی ترنگا لہرائے گیا ہے بقائدہ اس کے پروف سوشل میڈیا پر موجود ہے جو میں دکھانے جا رہی ہوں اب لوگ کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے لوگ کے ہر جگہ انڈیا کا انڈیپینڈنس جے سیلیبریٹ کیا گیا سعودیہ عربیہ میں نیشنل انثم بھی پڑا گیا کیا وجہ ہے انڈیا کو اتنی پریفرنس کیوں دی جا رہی ہے مکہ مدینہ میں مسلمانوں نے انڈیا کا ترنگا لہرائے گیا ہے بڑھوں نے بچوں نے مہلاؤں نے سب نے جو ہے ترنگا پکڑا ہوا تھا وہ ان کی ایک الگ رائیٹ ہے کہ ان کے پاس بھی رائیٹ ہے جنڈا کوئی مذہب کی بات نہیں کرتا جنڈا جسٹ ایک کنٹری کی ریپیزنٹیشن ہے ہم اس کو مذہب سے ریلیٹڈ نہ کریں تو بیٹھا ری رہے گا باقی ہم مسلمان کو چاہیے کہ فوکس رکھیں اپنی اس پر رکھیں اپنے خود تک رکھیں نہ کہ دنیا کو بلیم کریں پہلے خود کو ٹھیک کر لیں سعودی آرہبیا کے شیخ حاشم آباس نے ایک قومی طرح آنا بھی پڑا تھا ان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے سعودی آرہبیا میں دیکھیں تو اب جس طرح سے پیغام جا رہے ہیں مسلم کنٹریز کی طرف سے کہ بھئی اب سارے تعلقات ٹھیک ہو جانے چاہیے اور ان کی طرف سے بھی انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہے وہاں کے مولویوں نے بھی کچھ نغمیں کچھ گانیں وغیرہ تیار کی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفردوں میں کچھ نہیں رکھا پیار سے زندگی گزاری ہے آپ کیا کہیں گے بلکل ایکزیکلی صحیح ہے میں اس پہ بلکل اگری کرتا ہوں کیونکہ انڈیا میں پاپولیشن مسلم کی زیادہ ہے ہم سے ہم کیسے ان کو بلیم کر سکتے کیونکہ وہاں کے مسلم مسلم نہیں ہے کیا اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ہم ان کو مسلم کے دائرے سے نکال لیں ایسا تو ہم بلکل بھی نہیں کر سکتے نہ ہمارے پاس اس چیز کا حق ہے آخری سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جب ہر گھر تیرنگا کا سٹیپ پونے نے اٹھایا تھا انڈیپینڈنس دے کے لیے تو یہ کہا گیا تھا پاکستان کی جانب سے بھی ہمیں سننے کو ملا کہ یہ نرندر مودی کی ایک سازش ہے ایک چال ہے آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ سعودی عربی میں بھی مسلمانوں نے تیرنگا لہرہ دیا ہے تو آپ کیا کہیں گے نہیں مجھے تو اس میں کچھ بھی نہیں لگتا اب یہ لوگوں کی باتیں ہیں وہ بناتے رہتے ہیں سٹوپیڈز لوگ سو یہ جسٹ ایک لڑانے کے لیے دنگا فساد کرنے والے بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بیانات کو ان کو چینج کر کے آگے تبدیل کرتے ہیں ایک سٹیپ کیا سیک Посاد کرنے والا اچھا لگا کافی وہ پاکستان میں تو نہیں لہرہایا گیا بسکلی سعودی عرب میں لہرہیا گیا وہاں تو کوئی ایسا آئیسیو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سعودی عرب میں بھی انڈین مسلمان ہیں تو انڈین میں بھی مسلمان ہیں تو یہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے لہرہا دیا ہے مجھے یہ بتائے ابھی آپ نے بولا پاکستان میں تو نہیں لہرہا ہے اگر پاکستان میں لہرہا بھی جاتے سعودی continues سعودیہ ریبیا کبھی تو ملک سعودیہ ریبیا کا ہی ہے نا وہ تھرڈ کنٹری ہے نا وہ تھرڈ کنٹری ہے پاکستان اور انڈیا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تصہرason سعودیہ ریبیا ہے اب وہاں پاکستان کے فلگ بھی تو اٹھائے جاتے ہیں کیا انڈیا میں قرام کیا کریں وہاں پہ تو آپ کا کہنے کیا مطلب ہے کیا اگر یہاں الہن رہ جاتے تو مسئلہ ہے یہاں یہاں تو ظاہر ہے پاکستانیوں کو ہو سکتا ہے مسئلہ کوئی نہیں لگتا کہ ہمیں بھی امن کا پیغام دینا چاہیے یہ امن کا پیغام نہیں ہے بسیکلی یہاں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں کچھ پاکستانی ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے جی مجھے ضرور کیونکہ میں پاکستانی ہوں مجھے ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہیں اچھا چلیں پاکستانی کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر پاکستانیوں اور ایڈیر مسلم دونوں نے جو ہے ان کا ترہنگا لہ رہا ہے سعودی اراد بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو دنیا میں میں یہاں اچھا نہیں لگتا مجھے مطلب میرا دل نہیں کہہ رہا میں اس طرح کی باتیں کروں وہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں چھاپ رہی ہیں کہ وزیراعظم جناب اس پر لگ رہا ہے مقدمہ جی کہ وہ ٹیرریسٹ ہے اور آگے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے وہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان سیویل وار کی طرف جا رہا ہے پاکستان پولیٹیکلی اتنا ڈیوائیڈی ہوگا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی اتنے ڈیوائیڈیڈ ہیں جب آپ کا جو سابق وزیراعظم وہ کہتا ہے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور ان کا بھی ایٹیچوڈ یہی ہے تو میرے حالے دنیا کے لیے ہم نے ایک نیا کوئیسٹن پیدا کر دی ہے کہ کیا دوزار بائیس میں آپ ڈیمو کریٹیکلی وارڈ کے ساتھ اپنا پولیٹیکل پروسیس نہیں چلا سکتے یار ایک مل جس کی اتنی کامیابی ہے جس کے پاس اتنی اچھی فوج ہے اورگرنائزٹ آپ کے ادارے ہیں آپ کے پاس اتنی پرائیڈ کی چیزیں آپ ایک چیز نہیں سمجھ سکے یا وہ کنٹری جو ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ ہیں آج انہوں نے الیکٹرک کار بھی بنا لیا اور ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں دیکھیں میری بھی یہی سوچ ہے کہ ڈسکس کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے وہاں سے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی ترقی کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا نائنٹین فورٹی ساتھ تھے اور وہ بھی تاب اسی سٹیج پہ تھے لائک زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے اور ہم لوگ انہیں میری سٹارٹ کیا لیکن ہم لوگ کہاں پہ ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ سوٹینٹ ہیں پڑے لکھے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کیوں وہ آکے نکل کے چاہید ایک تو انڈیا کافی بڑا کنٹری ہے اور میرا خیال ہے اس ٹائم ان کے باس ریسورس بھی تھے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے محنت بھی کی ہے اور ہمارے ہی در جتنے بھی لیڈرز آئے سارے قرب تھے اے ٹوزی جو اگر ٹھیک تھے جو حق کی بات پہ تھے انہیں ہم نے خود قتل کیا ہے بین جی بھٹو تھی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے بھارت کی آجادی کے 75 ورز پورے ہوئے تھے اس کو لے کر انڈیا ایک الگ طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا تو پرائم منسٹر موڈی اور یہ مطلب مجھے لگتا ہے یہ موڈی کا نہیں ہے دیس کیلئے تھا بھارت کے ہر جگہ ہر گھر ترنگا یاترہ گھر کے آنگے آپ نے چھتوں میں یا گھر میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں آپ نے جھنڈے لگائے ہوں گے definitely لگائے ہوں گے بہت ساری جگہ میں بھارت کی جھنڈے لگے تھے حالانکہ اس میں بھی political angle دھوڑنے کی کوسس کی گئی تھی angle کیسا تھا کہ جو دوسری پارٹی کے opposition کے لوگ ہیں وہ اس سے مطلب کنی کاٹ رہے تھے اور وہ لگ رہا تھا ان کو کہ یہ مطلب موڈی کا محیم ہے اور یہ پرائیم نیشٹر موڈی تو موڈی کی محیم ہوگی ہے بٹ جس طریقے سے اس کو support نے ملا میں نے تو دیکھا بھاری بارس کے باوجود ترنگا یاترہیں نکل رہی تھیں لڑکیوں کی لڑکوں کی الگ الگ جو سمیتیاں ہوتی ہیں جو پندالوں کی مطلب میں نے دیکھا محلے بھائے محلے کافی سکولوں کی ترنگا یاترہ نکلی جو کی مجھے کافی اچھا لگا تو اب بھارت کے بھی بہت سارے مسلمس ہیں جو obviously حج پہ جاتے ہیں تو انہوں نے اس ترنگا یاترہ کو support کرنے کے لئے وہاں سے کیا جو کی سہرینی ہے مطلب جو کی بہت تھی مطلب اچھی بات ہے اچھا ہے بھارت کے رہنے والے مسلمان بھارت کے ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ان کے لئے بی جے پی موڈی بلکل برا ہے جو کام کر رہا ہے گلت ہے تو definitely in future کہیں نہ کہیں differences آئیں گے حالکہ ان کے پاس ایک right ہے boating کا وہ boat جس کو چاہیں وہ کر سکتے ہیں بٹ وہ انڈین ہے ان کو as a انڈین رہنا ہے ہمیں مل بات کر ہی رہنا پڑے گا اگر ہم یہ ہمیشہ differences بنائے رہیں رکھیں گے ان کے دماغ میں ایک الگ سوچ چل رہی ہے الگ جہر چل رہا ہے اپنے دماغ میں الگ چل رہا ہے تو پھر بہت دکت آنے والی ہے انڈیا کے لئے یہ اچھا نہیں ہے بھارت کو آنگے بڑھنا ہے تو سب کو ایک اپنی جو differences ہیں وہ clear کرنے ہوں گے جو بات ہیں وہ clear کرنے ہوگی جو تمہارے لئے ہماری بری ہیں ہمارے لئے تمہاری بری ہیں وہ ختم کرنے ہوگی تب ہی بھارت آنگے بڑھے گا نہیں کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے پاکستانی مسلمانوں کا جو reaction ہے وہ آپ اس کے بارے میں بھی کہیے اور جو ہرگر ترنگا یاترہ یا بھارتی مسلمان یا کسی نے بھی اس کو نکالا اس کے بارے میں کہیے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے